وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَةَ فَعُ الْمُؤْمِنِينَ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الانبیاء والمرسلين وعلى آله وصحبه اجمعین اما بعد عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنه قال سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اَيُّ الْأَعْمَالِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ قَالَ الصَّلَاةُ لِوَقْتِهَا قُلْتُ سُمَّ أَيُّنْ قَالَ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ قُلْتُ سُمَّ أَيُّنْ قَالَ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَوْ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ محترم ناظرین و سامعین ابھی جو حدیث شریف پڑھی گئی ہے اس حدیث کے راوی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہو ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا اے اللہ کے نبی ذرا یہ بتائیے کہ اعمال میں کون سا عمل اللہ کے نزدیک سب سے محبوب اور پسندیدہ ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الصلاة لوقتیہا کہ نماز کو اس کے وقت پر پڑھا جائے بھر میں نے دریافت کیا اے اللہ کے نبی اس کے بعد بھر کون سا عمل اللہ کے نزدیک سب سے محبوب اور پسندیدہ ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بھر الوالدین والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ بہت ہی محبوب اور پسندیدہ عمل ہے پھر میں نے پوچھا اس کے بعد بھی کون سا عمل اللہ کو بہت محبوب ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا یہ بہت ہی محبوب اور پسندیدہ عمل ہے پہلی بات جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمائی کہ الصلاة لوقتها کہ نماز کو اس کے وقت پر پڑھا جائے نماز ایک اہم عبادت ہے بلکہ یہ جامع العبادات ہے حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اِنَّ اَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةَ الصَّلَىٰ قیامت کے دن سب سے پہلے جس چیز کا حساب لیا جائے گا وہ نماز کا حساب لیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ نے جتنی تعقید نماز کو قائم کرنے کے سلسلے میں قرآن مجید میں بیان فرمائی ہے اتنا احتمام اور اتنی کسرت کسی اور عبادت کے بارے میں آپ کو نہیں ملے گی اس کی وجہ یہ ہے کہ نماز کے علاوہ جتنی عبادتیں ہیں وہ مخصوص حالات میں مخصوص شرائط کے ساتھ فرض ہیں مثال کے طور پر روزے کو لے لیجئے روزہ سال میں ایک مرتبہ فرض ہے رمضان کا وہ بھی اس شخص کے لیے جو صحت مند ہو تندرست ہو روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہو تو اس شخص کے لیے روزہ رکھنا فرض ہے جو بیمار ہے مسافر ہے یا عیزہ بیمار ہے جس کو صحت یابی کی امیدی نہیں ہے تو عیزہ آدمی پر روزہ نہیں ہے بعد میں اس کی قضاء کر لے اسی طرح حج بھی ہر شخص پر فرض نہیں ہے اس کے لیے بھی مال ہونا ہے استطاعت ہونا ہے اس شخص پر حج فرض ہے اور زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا فرض ہے زکاة بھی صاحب استطاعت پر فرض ہے اور اس پر سال گزرنا ضروری ہے لیکن نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ یہ ہر حال میں فرض ہے چاہے آدمی بیمار ہو یا صحت مند ہو مالدار ہو یا غریب ہو جاہل ہو یا عالم ہو ہر حال میں اس کو نماز پڑھنا فرض ہے سال کے بارہ مہنے اور ہر مہنے کے ہر دن اور ہر رات میں اس پر نماز ضروری ہے اگر وہ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کے پڑھے بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا تو لیٹھ کے پڑھے رکوع اور سجدے پر خادر نہیں ہیں تو اشارے سے نماز پڑھے لیکن ہر حال میں نماز پڑھنا ضروری ہے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں اللہ تعالیٰ نے ایسی عظیم شان عبادت ہم کو عطا فرمائی ہے اس میں تمام مخلوقات درخت کی عداؤں کو اس کے اندر جمع کیا گیا ہے عبادت تو سبھی کرتے ہیں درخت بھی کرتے ہیں ملائکہ بھی کرتے ہیں پہاڑ بھی کرتے ہیں حشرات الارض بھی کرتے ہیں کیڑے مکوڑے بھی کرتے ہیں جانور بھی کرتے ہیں چوپائے بھی کرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے ان سبھ کی عداؤں کو نماز کے اندر جمع فرمایا درخت کی عبادت اس کا قیام ہے وہ کھڑے ہونے کی حالت میں اللہ کی تذبیع اور اللہ کی عبادت کر رہا ہے اور ہم نماز کی اندر قیام بھی ہے اور چوبائیں جو رکو کی حالت میں ہیں وہ بھی اللہ کی تذبیع اور عبادت کر رہے ہیں نماز کے اندر رکو بھی ہے یہ جو پہاڑ اللہ نے زمین کے اوپر رکھے ہیں یہ انچے انچے پہاڑ ہیں تاکہ زمین ہلنے نہ پائے یہ بھی قعود کی حالت میں ہیں بیٹھے ہوئے ہیں یہ بھی اللہ کی تسبیح اور عبادت کر رہے ہیں نماز میں قعود بھی ہے اور حشرات الارض کیڑے مکوڑے یہ سجدے کی حالت میں ہیں یہ بھی اللہ کی تسبیح اور اللہ کی حمد اور کبریائی کو بیان کر رہے ہیں نماز کے اندر سجدہ بھی ہے تو اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کی اداؤں کو نماز کے اندر جمع فرمایا ہے یہ اتنی اہم عبادت ہے نماز کے علاوہ جتنی عبادتیں ہیں سب کے احکام اسی دنیا میں نازل ہوئے روزے کی فرضیت اسی دنیا میں نازل ہوئی حج کی فرضیت اسی دنیا میں نازل ہوئی اور بہت سی جو عبادتیں ہیں سب کی فرضیت اسی دنیا میں نازل ہوئی لیکن اللہ تعالیٰ نے نماز کا نماز کی فرضیت کے لیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو اپنے دربار میں بلایا آسمانوں میں بلایا وہاں راز و نیاز کی باتیں ہوئیں اور اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک توفہ عطا فرمایا وہ نماز کی شکل میں یہ توفہ عرض سے ملا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملا ہے جتنے احکام نماز کی علاوہ ملے وہ حضرت جبرائیل کے واسطے سے ملے لیکن نماز ایک ایسا معاملہ ہے اللہ تعالیٰ نے براہ راز اللہ کے نبی علیہ السلام کے توفہ عطا فرمایا یہی وجہ ہیں حضرت صاحبہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نماز کا اس قدر احتمام فرمایا کرتے تھے ان کے بھی کاروبار تھے مشاغل تھے تجارت تھی سب کچھ تھا لیکن جب نماز کا وقت ہوتا تھا اپنی دکان اور کاروبار کو بن کرتے اور فوراں نماز کو آجاتے مسجد میں آتے اور نماز کا احتمام فرمایا کرتے تھے ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو توفہ ہم کو آتا فرمایا ہے نماز کا اس کو ہم بڑی پابندی کے ساتھ بڑے احتمام کے ساتھ اس کو پڑھے اور نماز کو اس کے وقت پر پڑھا جائے یہ بہت محبوب اور پسندید عمل ہے نمازی کے لیے تین کرامتیں ہیں جب نمازی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے سر سے لے کر آسمان تک رحمتِ الٰہی چھا جاتی ہے نگیاں بارش کی جرہ برسائی جاتی ہیں اور ایک کرامت یہ بیان فرمائی گئی ہے جب نمازی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے سر سے لے کر پاؤں تک اللہ کی رحمت چھا جاتی ہے اور جب نمازی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو ایک منادی اعلان کرتا ہے اے بندہ نمازی اگر تو دیکھ لے تو کس کے سامنے کھڑا ہوا ہے کس سے سرگوشی اور مناجات کر رہا ہے خدا کی قسم تجھے نماز میں وہ لذت ملے گی وہ حلاوت ملے گی وہ چارش نہیں ملے گی کہ تو نماز کو چھوننا پسند نہیں کرے گا نہ مرنا پسند کرے گا لیکن نماز کو تر کرنا کبھی پسند نہیں کرے گا اللہ نے نماز کے اندر ایسی حلاوت اور چارش نہیں رکھی ہے میرے دوستوں ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو کس سے بات کرتے ہیں اللہ سے بات کرتے ہیں وہ اللہ زبردر قوت والا ہے غلبے والا ہے طاقت والا ہے فعال لما یرید وہ جو چاہے کر سکتا ہے وہ ہمارے شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے اور ہر چیز پر قدر رکھنے والی اللہ کی ذات ہے ہم اس سے بات کر رہے ہیں تو ہم کتنے احتمام کے ساتھ اللہ کے دربار میں ہم کو رجوع ہونا چاہیے اور نماز کا احتمام کرنا چاہیے ہم اللہ سے بات کر رہے ہیں لیکن ہم لوگ مسجد میں تو آتے ہیں لیکن واحد غائب جماع حاضر کا معاملہ ہے دل تو ہمارا دماغ تو کہیں اور رہتا ہے لیکن ہمارا جسم ہمارے آزاد تو مسجد میں رہتے ہیں ایسی نمازوں سے کیا فائدہ میرے دوستو پوری ایک سوئی کے ساتھ پورے انہمان کے ساتھ پورے قشو و قضو کے ساتھ نمازوں کا احتمام کریں تو حدیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلاة والسلام نے جو بات ارشاد فرمائی حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے دریافت کیا تھا کہ ایو الاعمال احبو الاللہ اعمال میں سب سے محبوب اور پسندیدہ عمل کونسا ہے تو آپ نے فرمایا کہ الصلاة الوقت دیہا کہ نماز کو اس کے وقت پر پڑھا جائے نماز میں اللہ نے ایسی حلاوت اور چاشنی رکھی ہے جب آدمی کو نماز کی لذت حاصل ہو جاتی ہے نماز سے محبت پیدا ہو جاتی ہے تو آدمی نماز میں جب کھڑا ہو جاتا ہے تو اسے وقت کا احساس بھی نہیں ہوتا گھنٹوں گزر جاتے ہیں اللہ سے بات کرتے ہوئے اس کو ایسی لذت ملتی ہے کہ وقت کا احساس بھی نہیں ہوتا حضرت فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے وہ ایک مرتبہ رات میں نماز پڑھنے کے لئے کھڑی ہو گئیں اور قرآن پڑھتی گئیں پڑھتی گئیں اور پڑھنے میں ان کو اتنا مزہ آنے لگا اتنا مزہ آنے لگا کہ صبح کے آثار نمودار ہو گئے تو وہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں دعا کرنے لگیں مولا تیری رات تو کتنی چھوٹی ہے میں نے دو رکعات کی نیت باندھی اور تیری رات ختم ہو گئی ان کو تو رات کے چھوٹے ہونے کا ایسا شکوا ہوتا تھا آج ہم کو بھی رات کے چھوٹے ہونے کا شکوا ہے کیسے شکوا ہے ہن سی مزہ کی مفیلوں میں بیٹھتے ہیں ناج گانے سنتے ہیں دیکھتے ہیں ٹی وی دیکھتے ہیں سیریل دیکھتے ہیں اور پھر یہ کہنے لگتے ہیں کہ ہماری رات چھوٹی ہو گئی وہاں وہ لوگ عبادت میں تلاوت میں یاد خداوندی میں مصروف رہا کرتے تھے اس کے بعد پھر دعا کرتے تھے اے اللہ تیری رات تو کتنی چھوٹی ہے میں نے دو رکانٹ کی نیت باندھی اور تیری رات ختم ہو گئی ان کو ایسے شکوا ہوا کرتا تھا تو آمال میں سب سے محبوب اور پسندیدہ عمل اللہ کے نزدیک نماز کو اس کے وقت پر پڑا جائے پھر ابن مسعود رضی اللہ اترانہ دریافت کیا اس کے بعد پھر کون سا عمل بات لمبی ہو رہی ہے انشاءاللہ مزید جو باتیں ہیں جو حضرت ابن مسعود کے جاری یافت کرنے پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی اس کو انشاءاللہ آئندہ ویڈیو میں آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا اللہ ہم سب کو بڑے احتمام کے ساتھ بڑے خشو و خضو کے ساتھ نماز پڑھنے کا احتمام کرنے اور نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين موسیقی موسیقی